بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا توعسر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا توعسر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا توعسر وتمن بالخیر وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا حَبِيبِهِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَنِ رَحِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیل المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آلِفْ لَا مِّمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى الْإِلْمُ التَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُكِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اُلَائِكَ عَلَى هُدًا مِرْوَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ رجی عزیزانِ گرانی سب سے پہلے ہم نے تعوز پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ترجمہ یہ ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان الرجیم کے شر سے وہ شیطان جو دھدکارہ ہوا ہے مردود ہے اور جس نے کہ محلت مانگی ہے اس بات کی کہ ربِ انزرنی الٰیومی یُبعثون اے اللہ قیامت کی دن تک کیلئے مجھے محلت دے دے میں اس آدم کے بچے کو سبق سکھا دوں اور فمایا میں اس کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے میں اس پہ حملہ آور ہو جاؤں گا فمایا میں اور میری اولاد ان کے ساتھ یہ کام کریں گے کہ ہر برے عمل کو اتنا خوبصورت بیان کریں گے ان کے دلوں میں دماغوں میں ہر برائی کا ایسا خوبصورت نقشہ بیان کریں گے کہ اے اللہ تم دیکھ لینا کہ یہ برائیاں ہی برائیاں کریں گے اور نیکی نہیں کریں گے ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے یہ اس نے اللہ کو چیلنج دیا کہ تم نے اس آدم کی وجہ سے مجھے دھتکار تو دیا ہے اب اس آدم کو دیکھنا یہ کیا چیز بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے جواب یہ تھا کہ میرے وہ بندے جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا تیرا کوئی بس نہیں چل سکے گا وہ ہر حال میں میرے ہی بندے ہوں گے تو ان بندوں میں شامل ہونے کے لیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے بارے میں کہ وہ میرے ہی ہوں گے تم جتنا زور لگاتے ہو لگاتو تمہاری کوئی طاقت کوئی زور کوئی دلیل کوئی سلطان ان پہ نہیں چلے گا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطانِ مردود کے شر سے اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے لیے اصل مور چاہیے ہے کہ وہ انسان کو قرآنِ مجید نہ پڑھنے دے اس لیے کہ قرآنِ مجید جو ہے ہدل لنا سے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس میں فرمایا بینات من الہدا اس میں ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں والفرقان اور یہ خیر اور شر میں فرق کر دینے والی کتاب ہے اس کے پڑھتے ہی شیطان کا وہ جادو کہ وہ شر کو خیر بنا کے حسین بنا کے پیش کرتا ہے وہ جادو ٹوٹ جاتا ہے اس لیے شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو قرآن کے قریب نہ پھٹکنے دے بلکل ایسے ہی جیسے کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک رقیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ تک دوست کا خط نہ پہنچنے دے سیدھی سیدھی جٹکی بات کر رہا ایک رقیب کا اس دنیا میں کام یہ ہوتا ہے کہ آپ تک آپ کے محبوب کا خط نہ پہنچنے دے اور وہ خط ادھر ادھر کہیں ہو جائے آپ نے کئی مرد میں سنو ہوگا لوگوں نے ڈاک کے محکمے کے ساتھ مل کے شرارتیں کر دی بہت اہم خط نہیں پہنچنے دیا وہی شرارت یہ شیطان مردود کرتا ہے ہمارے محبوب حقیقی کا جو اصل خط ہے جو پیغام ہے وہ ہم تک نہیں پہنچنے دیتا اور اس کے لیے اس نے درجہ بدرجہ فتنے کھڑے کیے ہوئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے ہی نہ دیا جائے نہ ناظرہ نہ اس سمجھ کے ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو قرآن مجید ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتی حالانکہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے اس لیے کہ شاعر اللہ میں سب سے بلند جو رتبہ ہے وہ قرآن مجید کا ہے حتی کہ قعبہ مشرفہ سے بھی بلند رتبہ جو ہے وہ قرآن کا ہے یہ دیکھیں اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہم پہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو قعبہ تک نہیں جا سکتے اللہ نے قعبے سے بھی بلند تر چیز ہمیں ہمیں گھر تک پہنچا دی یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے صفت من صفات اللہ اللہ کی صفت میں سے ایک اللہ کی صفت ہے اس کو اللہ کی مخلوق کہنا بھی جائز نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے اور صفت اللہ کی ذات کا حصہ ہوتی ہے مخلوق نہیں ہوتی ہے تو اس کی ساری چال یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم تک پہنچنے نہ دیں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے اور جو ناظرہ پڑھی ہوئی ہیں ان میں بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو پھر سمجھ نہیں سکتے بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور جو سمجھ کے پڑھتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بیچارے اس پہ عمل نہیں کر سکتے ان کو عمل کا ماحول نہیں ملتا تو یہ دیکھیں درجہ بدرجہ کتنی اس نے ہم پہ مسئیبتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ پہلے تو قرآن ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیتا ناظرہ بھی قریب ناظرہ پڑھ لیے تو اس نے کہا ابھی ناظرہ ہی پڑھتے رہو بڑا ثواب ہے ایک ایک غرف میں دزدز نہیں کیا یہی کماتے رہو فہم قرآن تک نہیں آنے دیتا عزیزانِ گرامی اس لیے ہم شیطان کے اس شر سے اس فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں دوسری بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے رحمان رحمت کا سمندر رحمت کا خزانہ رحیم رحمت کو ہر وقت لٹانے والا اب ایک شخص کروڑ پتی ہو اور ہر وقت سخاوت بھی کر رہا ہو تو بات بنے گی سخیر نہ ہو اور امیر ہو تو کچھ فائدہ نہیں دونوں صفات بیان کر دیتے رحمت بے پویاں اور رحیم ہر دم رحمت لٹانے والا فرمایا اس کے نام سے ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے یہ کام کیوں کر رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے کر رہے ہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس کی رضا کے لیے اس کے قرب کے لیے اور آخرت میں اس کے دیدار کے لیے ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے عزیز آنِ گرامی فرمایا کہ ہر کام اللہ کے نام سے کیا کرو ہم نے بسم اللہ کی بات کو بڑا محدود اس کا مفہوم لے لیا کہ بسم اللہ پڑھ کے کام کرو گے تو اس میں برکت ہوگی اصل مفہوم نہیں سمجھا اصل مفہوم یہ ہے کہ یہ کام اللہ کی خاطر کرو اللہ کو رازی کرنے کے لیے کرو اے لہا تیرے نام پہ کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں تجھے رازی کرنے کے لیے کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمت کا خزانہ ہے اور ہر دم رحمت لٹا رہا ہے حمد کے معنی ہے تعریف کے اور شکر کے بات یہ ہے آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کام کسی شخص نہیں کیا ہے بہت بڑا کام جس سے آپ کو فائدہ پہنچا آپ دو کام کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یار کام تو بہت بڑا کیا ہے تعریف کر دی پھر کہتے ہیں کہ یار اس کام سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا یار تیری مہربانی شکر ہو گیا یہ حمد ہے حمد کی معنی ہے تعریف اور شکر دنیا میں کہیں بھی آپ کو حسن نظر آتا ہے جمال نظر آتا ہے کمال نظر آتا ہے تو تعریف اللہ کی ہوتی ہے کیا خوبصورت چیز بنائی ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں ایک مرتبے امریکہ میں نیو یارک سے باہر نکلا کوئی پچیس تیس کلومیٹر ستمبر اور فال کا زمانہ تھا فال میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ درخت رنگ بدلتے ہیں لیکن وہاں کا موسم ایسا ہے کہ درخت ہر درخت پہ پتے سات رنگ اختیار کر لیتے ہیں سات شوخ رنگ اور واقعہ تھا وہاں ٹیلیون پہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ اب چار رنگ آگئے اب پانچ رنگ آگئے اب چھے رنگ آگئے اور جب فال پورے جوبن پہ ہوتی ہے خزاں کا موسم تو پتے گرنے سے پہلے شوخ رنگ اختیار کرتے ہیں اور ہر درخت پہ تقریباً پتے سات سات رنگ اختیار کرتے ہیں اب آپ یقین جانئے کہ جب میں نے باہر پہاڑوں میں نکل کے دیکھا تو سامنے سینکنوں میلوں تک پہاڑوں کا ایک سلسلہ اور ان پہ پھر درختوں کا ایک کنویس بنا ہوا اور درخت آپس میں گتھم گتھا اور ان میں رنگوں کا ایک سیلاب وہ جو میر نے کہا تھا نا کہ گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر بلبل پکارا دیکھ کے صاحب پرے پرے وہ ایک آگ لگی ہوئی تھی رنگوں کی اور حسن کی اور میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ حسن قابل برداشت نہیں ہوتا میں نے جب ان رنگوں کو دیکھا اور سینکنوں میل تک پھیلے ہوئے اس حسن کو دیکھا تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور بے اختیار اور گھنٹہ بھر ڈیڑھ گھنٹہ بھر میں روتا رہا اور میرے دل میں ایک بات آتی رہی ذرا آپ غور سے سنیے کہ یہ تو اس نے وہ بنایا ہے جو ابھی اس نے مٹا دینا ہے یہ تو وہ بنایا ہے جو اس نے ابھی مٹا دینا ہے یہ تو وہ رنگ ہیں جو اس نے ابھی ایسی پھینک دیئے ہیں ان کو تو اس نے ابھی ساف کر دینا ہے قیامت آئے گی یہ سب ساف ہو جائیں گے اور وہ جو اس نے مستقل بنایا ہوگا وہ کیا ہوگا پہلی بات وہ جو پکا پکی اس نے تصویر ہے تو دیکھیں نا مصور دو کام کرتا ہے ایک وہ تصویر بنا رہا ہوتا ہے اور تصویر بناتے ہوئے وہ رنگ جو ہے وہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور رنگ جو ہے وہ صاف کر رہا ہوتا ہے اپنے چھڑک رہا ہوتا ہے کہ اس کی برش پہ زیادہ رنگ نہ لگ جائے تو یہ تو وہ چھڑکا ہوا رنگ ہے یہ اصل تصویر تو نہیں ہے یہ تو وہ ہے جو ابھی وہ دھو ڈالے گا تصویر تو کہیں اور ہے اور جو رنگ اس نے ایسے ہی چھڑک دیا ہے اور ابھی جس کو اس نے دھو ڈالنا ہے مٹا ڈالنا ہے اس کی یہ حالت ہے تو جو اس نے اصل تصویر بنائی ہوگی کہ یہاں میرے بندے آکے مستقل رہیں گے وہ کیا ہوگی اور جو تصویر بنانے والا یہ ہے تو پھر خود کیا ہوگی ہائے ہائے اس کا خود اپنا حسن پھر کیا ہوگا وہ جو اکبر الہبادی نے کہا کہ ایک اکس نا تمام پہ عالم کو وجد ہے پہلی مرتبی سوات گیا تو سارا راستہ یہی شیئر پڑھتا رہا ہے یہ کائنات اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ایک بھلکی سی تصویر ہے اکس نا تمام ہے اس کا اکس لیکن نا تمام نا مکمل نا قصہ اس کا ایک اکس ہے اس کی ایک اوپری سی جھلک ہے حفومتیں ایک اکس نا تمام پہ عالم کو وجد ہے کیا پوچھنا ہے آپ کے حسن و جمال کا تو آپ خود کیا ہوگا اب حمد کیا ہے یہ سارا حسن جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ بنانے والا کیا ہوگا اس کی تعریف دنیا میں آپ کہیں کوئی خوبی دیکھتے ہیں کوئی آپ کمال دیکھتے ہیں کوئی آپ جمال دیکھتے ہیں آپ رزق دیکھتے ہیں آپ لذیذ پھل کھاتے ہیں آپ کا فوراں دھیان جاتا ہے کہ یار بنانے والا کیا ہوگا یہ بالکل ایسے ہیں میرے دوستو جیسے آپ شیر پڑھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ شاعر کیا ہوگا اچھے اچھے شیر آپ پڑھتے جاتے ہیں تو شاعر کا تصور آپ کے دماغ میں بڑھتا چلا جاتا ہے آپ میر تقی میر کے دس شیر پڑھ لیں تو آپ کے ذہن میں میر تقی میر کی عظمت بیٹھ جائے گی آپ غالب کے پندرہ شیر پڑھ لیں غالب کی عظمت آپ کی دل میں بیٹھ جائے گی اقبال کے آپ پندرہ بیس شیر پڑھ لیں اقبال کی عظمت آپ کی اشعار سے آپ علامہ اقبال کو پہچان رہے ہیں تخلیق سے آپ خالق کو پہچان رہے تو یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ اللہ کے اشعار ہیں یہ اس کی تخلیق ہے اس کو جب ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا بنایا ہے اور یہ بنانے والا پھر کیا ہوگا اب جبکہ ہم فیجکس پڑھتے ہیں تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں وہ جو کبھی صوفیہ وجد میں آ جائے کرتے تھے اب فیجکس کے سائنٹسٹ جو فیجکس کو پڑھتے ہیں تو وجد میں آ جاتے ہیں کہ یہ کائنات کیا بلا ہے اس کی وسط کیا چیز ہے اور وہ خود کیا ہوگا اور اتنی بڑی وسیع کائنات کے بارے میں کہتا ہے یہ سارے آسمان یہ پوری کائنات اس کے دائیں ہاتھ کے اندر ہوگی تو وہ کیا ہوگا بھئی الحمدللہ رب العالمین تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہی ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے رب ہے وہی پالتا ہے ہر ایک رزق کی اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے لیا خود رزق پہنچانا ہے اس نے اور رزق صرف موں میں نہیں ڈالنا ہے موں کے اندر ڈال کے اس نے اس کو حضم کروانا ہے اور اس کو اس نے آگے کئی درجوں سے گزار کے جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں وہ طبیب کہتے ہیں شاہب یہ کیلوس بن گیا یہ کیموس بن گیا اب یہ خون بن گیا اب یہ بلغم بن گیا اب یہ فلان چیز بن گئی اب یہ فلان چیز بن گئی ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے لیکن وہ رزق دیکھئے کیسے پہنچاتا ہے کہاں کہاں سے لاتا ہے ہم کہتے ہیں رزق دینے شاہد ہمارے موں میں ڈالنا ہے نہیں بھائی صرف موں میں ڈال دے اور آگے وہ ویسے پڑا رہے تو کام خراب ہو جائے عزیز آنِ گرامی آدمی کے روح وجد میں آتی ہے جب وہ سائنس پڑھتا ہے اور اللہ کی ربوبیت اس کے سامنے آتی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کو تو ڈیڑھ دو مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے اس کے رزق کا انتظام آپ اگر کبھی سوچیں اور دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں اللہ نے ایسا چینل لگایا ہوا ہے کہ ماں جو کھاتی ہے اس سے جو طاقت جو خون بنتا ہے وہ پہلے بچے کے جسم میں چلا جاتا ہے اور بچے سے جو بچ رہتا ہے وہ پھر ماں کے جسم میں آتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے رزق لے رہا ہے کہاں اس کی آنکھ پیدا ہو رہی ہیں کہاں اس کا ناکھ اور کیسے اس کے کان پیدا ہو رہے ہیں کیسے اس کا جسم پر وان چڑھ رہا ہے کس شکل کا کس عقل کا کن صلاحیتوں کا یہ بچہ ماں کے پیٹ میں جنم لے رہا کسی کو پتہ نہیں ہوتا یہ سارا کام اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے فَمَيَا عَلَى لَهُ الْخَلْقِ لَهُ الْآمْرِ دیکھو پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور آگے منصوبہ بندی بھی وہی کرتا ہے پیدا کرنے کے بعد اس کو کیا خوراک دینی ہے اب وہ اندازہ کریں بچہ پیدا ہوا تو جو خوراک اس کو دی جاتی ہے ماں کے پیٹ سے بہت پتلا دودھ ہوتا ہے بہت پتلا دودھ تاکہ بچہ آسانی سے اس کو حضم کر سکے اتنا اس میں پانی ملا ہوا ہوتا ہے کہ حیران ہوتا ہے انسان کہ یہ پانی اتنا کیوں ہے بچہ ذرا ذرا قوت پکڑتا چلا جاتا ہے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے دودھ گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے کس کو کیا خوراک دینی ہے اس کا کیمیکل انیلیسز کیا ہوگا رب العالمین جانتا ہے الحمدللہ رب العالمین سب شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے یہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے الرحمان الرحیم رحمت کا خزانہ ہے ہر دم رحمت لٹانے والا ہے مالکی اومی دین اور انصاف کے دن کا وہی مالک ہے وہاں اس نے کسی اور کو یہ ملکیت اتا نہیں فرمائی انصاف کا دن قیامت کا دن اس کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں اس دن فرمائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ آج بادشاہت کس کی ہے کون بادشاہ ہے آج یہ سارے یہ ہیڈز آف دی سٹیٹ یہ جو پھدکتے پھرتے ہیں وہ زرائے کرام یہ سارے کے سارے ان کا پتہ پانی ہو چکا ہوگا ان کا تو پشاب نکلنے والا ہوگا بادشاہانِ سلامت کا صدرہِ مملکت کا جب اللہ تعالیٰ پھوشیں گے لِمَنِ الْبُلْكُ الْيَوْمِ کس کی بادشاہت ہے آج اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ جواب دے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلہ ہے واحد ہے قحار ہے بس یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ اُس دن اللہ تعالیٰ جو اپنی صفت بیان فرمائیں گے کہ وہ قحار ہیں اُس سے ساروں کے ہوش اڑ جائیں گے کیا نبی کیا ولی کیا رسول اور یہی موقع ہے جبکہ سب لوگ کہیں گے کہ ہم اللہ کے حضور بول نہیں سکتے طویل دن ہوگا دھوپ گرمی پیاس حساب کے انتظار میں سب کھڑے ہوئے ہیں ایک ایک اللہ کے نبی اور رسول کے پاس جائیں گے ایسے فارش کر دیں حساب تو شروع ہو اور کسی کو ہمت نہیں ہوگی اور سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل سجدہ فرمائیں گے یہی شفاعت کبرہ ہوگی یہی شفاعت اولہ ہوگی کسی کو ہمت نہیں ہوگی حضرت ابراہیم جیسے شخص کو ہمت نہیں ہوگی حضرت نوح جیسے شخص کو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ جیسے شخص کو ہمت نہیں ہوگی اللہ کے حضور کہ وہ شفاعت کا کوئی کلمہ بول سکیں مالک یوم الدین انصاف کے دن کا مالک اُس دن اُس کی صفت انصاف جو ہے اور صفت قہاریت جو ہے اُس کا ظہور ہوگا اِیَاكَ نَعْبُدُ وَا اِیَاكَ نَسْتَحِی یہ اب یہ پہلی تین آیات تو اللہ کی صفات میں تھی اللہ کی تعریف کی گئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب جو آیت آ رہی ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان اِیَاكَ نَعْبُدُ آپ کی اور صرف آپ کی اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں وَا اِیَاكَ نَسْتَحِی اے اللہ تیری تجھ سے اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں دعا مانگتے ہیں عزیزانِ گرامی یہ بندے کی اللہ سے کمیٹمنٹ ہے یہ سب سے بڑا قول و قرار ہے کہ اے اللہ عبادت صرف آپ کی کریں گے اور دعا بھی صرف آپ سے مانگیں گے اور عزیزانِ گرامی آپ اور فرمائیں تو یہی توحید کی دو بنیادیں ہیں توحید کی پختگی انہی دو چیزوں سے آتی ہے عبادت صرف اللہ کی ہو اور عبادت کی معنی ہے اتنی محبت کرنا کہ اس سے بڑی اس سے زیادہ محبت ممکن نہ ہو اتنی اطاعت کرنا کہ اس سے زیادہ اطاعت ممکن نہ ہو انتہا درجے کی محبت انتہا درجے کی اطاعت یہ جب ملتی ہیں تو ان کو عبادت کہتے ہیں ایہاک نعبدو اے اللہ سچی محبت تجھ سے پوری اطاعت اطاعت کامل تیمی و ایہاک نستائین اور صاحب اختیار صاحب قدرت صرف تجھ ہی کو مانگیں گے اس لیے صرف تجھ ہی سے دعا مانگیں گے اور کسی سے نہیں استعانت سے مراد یہاں ہے ایسی مدد مانگنا جیسے اللہ سے مدد مانگی جاتی اس کو قادر مطلق سمجھ کے اس کو فائل حقیقی سمجھ کے کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے مانگنا اس کو استعانت کے اے لَا تجھ سے ہی ہم مدد مانگیں کسی اور سے نہیں اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت فرما یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی اس لیے یہی مانگیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما اور یہاں اس سے مراد صرف راستہ معلوم کرنا ہی نہیں ہے اللہ سے توفیق مانگنی بھی بعض بزرگوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یہ نہیں کہ صرف دکھا دے چلا بھی دے اسی راستے پہ سراط مستقیم کیا ہے قرآن و جیل میکزے کے فرماتے ہیں ہدا سراط علیہ مستقیم یہ راستہ ہے جو چلتے 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 سیدھا مجھ پہ آ کے ختم ہوتا ہے تو وہ راستہ جو ہمیں سیدھا اللہ تک پہنچا دے وہ سراط مستقیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی سامنے بیٹھے ہوئے ایک خط کھینچا سیدھا فرمایا یہ سراط مستقیم ہے ساتھ پھر یوں لکینیں مار دیں کوئی ادھر جا رہی کوئی ادھر جا رہی کوئی ادھر جا رہی منزل کی طرف نہیں آپ فرمایا یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں اور یہ ایک راستہ ہم نے جیومیٹری میں پڑھا تھا کہ خط مستقیم وہ ہوتا ہے جو دو نکتوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ تے کرے وہ سراط مستقیم بھی وہ خط ہے جو وہ راستہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان کم سے کم فاصلہ تے کرے سراط مستقیم فرما اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت فرمائے سراط اللہزین انعمت علیہم وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تُو نے انعام فرمایا غیر المقدوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہیں جو تیرے غزب کا شکار کر رہے ہیں اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو خود بھٹک گئے عزیزانِ گرامی یہاں تین لوگ سامنے آ رہے ہیں ایک وہ صراط اللہ زینہ انعامتال ہے وہ لوگ جن پہ اللہ کے انعام ہو گئے دوسرا وہ لوگ جو اللہ کے غضب اور قہر کا شکار ہو گئے تیسرا وہ لوگ جو راستے سے بھٹک گئے انعامتالہم کون ہیں اولائک اللہزین انعامتالہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائک رفیق فرمایا جن لوگوں پہ اللہ نے انعام فرمایا یہ وہ لوگ ہیں نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں اور صالح لوگ ہیں نیک لوگ ہیں وحسن اولائک رفیق اور یاری اور دوستی میں بڑے حسین لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی دوستی اختیار کیا کرو دیکھیں اللہ کا ایک نبی کیا دعا مانگتا ہے فاطر السماوات والارد اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے فاطر السماوات والارد انتا ولیی فی الدنیا والآخرہ دنیا میں آخرت میں تو ہی میرا یارو مددگار ہے توفنی مسلما ایک مسلمان کی موت مجھے عطا فرما وعلحقنی بالصالحین اور مجھے صالحین میں شامل فرما دے اب یہ توازو کی بات ہے کہ اللہ کا نبی صالحین میں شامل ہونے کی دعا مانگ رہا ہے تو یہ لوگ ہیں انبیاء اور انبیاء کے انتہائی قریب لوگ جو سب سے زیادہ کمیٹڈ ہوتے ہیں وہ صدیق ہوتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ صدیق ہوتے ہیں اور وہ اپنی جان سے ہی گزر گئے وہ شہدہ ہیں اور وہ لوگ جو اس راستے پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا شہید بن جائیں یا صدیق بن جائیں یہ صالحین ہوتے ہیں فرمایا ان لوگوں کے راستے پہ چلا یہاں سے ایک بات دوستوں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تھیورائز نہیں کیا ہے کوئی ابسٹریکٹ چیز کی طرف ہمیں نہ ہمیں بہت کانکریٹ اور ڈیفنٹ چیز کا پتہ بتایا ہے کہ دیکھو راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ کوئی ایسا راستہ میں نہیں بتا رہا ہوں جس پہ کوئی چلی نہ سکا ہو اور نہیں بھائی یہ دیکھو چار کیٹیگریز ہیں انبیاء کی صدیقین کی شہداء کی صالحین کی اور ہزار ہا سال سے اس پہ چلتی آ رہی ہیں یہ راستہ مانگو اس پہ چلو کوئی غیر عملی چیز نہیں ہے لوگ اس راستے پہ چلے ہوئے ہیں تم ان میں شامل ہو جاؤ اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط المستقیم کی ہدایت فرما اس پہ چلا سراط اللذین انعامت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پہ تُو نے نعمت فرمائی انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب آ گیا یہ مغضوب علیہم کون ہیں یہ وہ ہیں جو اللہ کی نعمت کو ٹھکراتے ہیں اللہ کا نبی آیا اور اس کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی دلتی جھار دی اللہ کا کوئی پیامی آیا کوئی پیغام دینے والا آیا اس کی ناقدری کی اس کے ساتھ گستاخی کی یقتلون الانبیاء بغیر حق انبیاء کو بغیر حق قتل کرتے رہے حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ کے انبیاء کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گستاخ لوگ بدتمیز لوگ اجڑ لوگ وردالین اور گمراہ لوگ کہ یہ بدتمیز تو نہیں تھے اجڑ تو نہیں تھے پیار والے لوگ تھے لیکن ان کا پیار بہن گیا ان کے پیار نے شریعت کی حدود سے تجاوز کر لیا اللہ کے نبی سے اتنی محبت کی اتنا پیار کیا کہ ازیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور بھی دشمنی سے تو نہیں بنایا بنایا تو پیار سے ہی ہے عقیدت سے محبت سے لیکن عقیدت اور محبت حد سے تجاوز کر گئی اگر انسان گستاخ ہو جائے دلتی جھاڑنے پہ اتر آئے تو اللہ کے غزب کا شکار ہوتا ہے اور اگر اس کی عقیدت بہک جائے تو ابھی اللہ کے نزیق وضالین میں سے ہے گمراہ لوگوں میں سے ہے معلوم ہوا کہ عقیدت کو اور محبت کو بھی شریعت کی زنجیریں پہنائی جائیں شریعت کے عذاب کا پتہ ہو اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت میں عقیدت میں نات گوئی میں قوالی کرتے کرتے نعرے مارتے مارتے ہتنا آگے نکل جائے کہ پتہ چلے کہ آگے جوتے پڑھنے لگ جائیں کہ یہاں کانا آگے ہو یہ بالین ہیں تو ان دونوں کے ٹیگریز سے اللہ بچائے گستاخی سے اللہ بچائے اور بگڑی ہوئی تجاوز کرنے والی حد سے گزرنے والی عقیدت اور محبت سے بھی اللہ بچائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین الف لام مین تین حرف ہیں اور حدث میں لکھا ہوا ہے کہ لا یالف مرادها الا اللہ سوائے اللہ کے اس کی مراد کوئی نہیں جانتا یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں اور جس چیز کی اللہ نے ہمیں معرفت نہیں دی ہے ہم اس کی ٹوہ کے پیچھے نہیں پڑھیں گے جس کا علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے ہم وہاں صرف بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے عجز اور بے علمی کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے ذالک الکتاب یہ مقدس آسمانی الہامی کتاب ہے اب یہ دیکھئے یہ تعرف ہو رہا ہے قرآن مجید کا کتاب عام کتاب کو کہتے ہیں اس پہ الیف لام لگ جائے عربی زبان میں الکتاب تو اس سے مراد استلاحاً وہ کتاب ہوتی ہے جو اللہ تعالی اپنے بندوں کو بھیجیں الہامی مقدس کتاب ذالک الکتاب یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مقدس کتاب ہے لا ری وفی اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں عزیزانِ گرامی اب اس ایک جملے میں قیامتیں چھپی ہوئی ہیں کہ اس کتاب میں جو مزامین ہیں ان کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس کتاب کے اصلی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں اس لیے کہ اب تک تو جو تین سو چودہ کتابیں نازل ہوئی تھی وہ تو یارو تم نے بدل ڈالی ان کا تو تم نے ہلیا خراب کر دیا اس میں کچھ کٹ دیا کچھ اور ملا دیا ایڈیشن آلٹریشن کر دیئے یہ ایک کتاب ایسی ہے فرمایا کہ اس میں کوئی ایڈیشن آلٹریشن نہیں ہو سکے گا بیروت سے قرآن مجید کا نسخہ شائع کیا بعض لوگ نے اور میں نے اس پہ بیس سال پہلے تفسرہ لکھا تھا اسے دوستوں نے مدینہ منورہ میں جب میں تھا لوگوں نے بہت پسند کیا تھا اسے قرآن مجید کی انہوں نے شروع کی ہے سورہ زلزال سے پولٹ پولٹ کر کے رکھ دیا سارا اور سورہ بقرہ کوئی انیس میں نمبر پہ آئی اور اس کا ترجمہ کر دیا انگریزی میں اور اس کے ترتیب مکہتے صاحبی ہم ترتیب نزولی لا رہے ہیں اور اس کو کروڑوں کی تعداد میں شائع کر دیا انہوں نے اور اس کا حدیعہ بھی انہوں نے نصف ڈالر رکھا جو چاہے لے اس پہ کروڑوں ڈالر انہوں نے اپنی طرف سے خرص کر کے مسلمانوں کے اس دعوے کو زائل کرنے کے لیے ذالک الکتاب لا رئی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھو یہ تو شک والی بات آگئی کروڑوں اس کے اور اس کے انیس سو چھپن سے لے کے انیس سو اسی تک اس کے چھبیس والیومز نکال دی انہوں نے یعنی انہوں نے اس کے وہ کیا کہہ والیومز کہہ رہا ہوں ایڈیشنز نکال دی انہوں نے قرآن مجید چاہیے اب اللہ کے نام کے قربان جائیں پتہ اس نے کیا کہ وہ صحیح والا قرآن چاہیے یا ہماری شرارت والا چاہیے یہ اسی نے کہا کہ جو صحیح والا ہے وہ تو یہ ہے اور وہ جو نے بدماشی کی وہ یہ وہ یہ تو اس وقت میں نے کہا انہا نحن نزل نذکر و انہا لہو لحافظ اب ان کے موں سے کہلوا رہا ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور دیکھ لینا اس کی حفاظت ہم کر کے دکھائیے عزیزان اگرام دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا اور میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں کہ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لینا انسانی کام نہیں ہوتا انسان کے بس کی چیز نہیں آج آپ دنیا کی کسی کتاب دنیا کے کسی ڈاکومنٹ کو آپ ہمیشہ ہمیش کے لیے پریزرو کرنا چاہیں محفوظ کرنا چاہیں آپ کے بس میں نہیں دنیا کی ساری طاقت مل کے دنیا کی ساری حکومت مل کے کسی ایک ڈاکومنٹ کو کسی ایک کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ قرار دینا چاہیں کہ رہتی دنیا تک یہ ایسے ہی رہے گا یہ ڈاکومنٹ یہ کتاب اس کا کچھ نہیں بگڑے گا اس میں کوئی ایڈیشن کوئی آلٹریشن نہیں ممکن نہیں سا اور ڈیر سا دو سو سال کے بعد سب ختم ہو جائے گا کرنے کی توفیق اطافر ہے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل وعیال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین